پائپ لائن جگہ جگہ سے لیک ہو رہی ہے شہر کے دیال بند جگمل چوک سے لیکیج کی جانکاری ملی بیچ سڑک پر فبارے کی طرح پانے نکل رہا ہے لاکھوں لیٹر پانی نالے میں بہن گیا ہے پانی کی بربادی ہو رہی ہے دیکھیں اس طرح سے یہ فبارہ چل رہا ہے دراصل یہ کوئی فاؤنٹین نہیں ہے یہ لاپرباہی کا نظارہ ہے امیش ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امیش لاپرباہی کا عالم یہ ہے کہ پانی تو برباد ہو ہی رہا ہے یوجنا کو بھی پلیتا لگ رہا ہے امیش آواز مل پا رہی ہے دیکھیں یہ جو یوجنا ہے دو ہجار سترہ میں لاغو کی گئی تھی امریت مشن یوجنا اور تیس کلومیٹر کھوٹا گھاٹ تھی یہ پانی لانے کی یوجنا تھی لیکن آپ دے سکتے ہیں کہ پانچ سال بیت جانے کے بعد یوجنا آپ تک پوری نہیں ہو پائی ہے اور اس کا حطر دیکھیں کہ کس طریقے سے لاپرباہی کی گئی ہے یوجنا کے تحت جگے جگے سے لیکیج ہے اب جب پیسٹنگ کی جاری ہے تو لیکیج جو ہے وہ سامنے نکل کر سامنے آ رہا ہے فوارے کی طرح جو پانی ہے وہ لاکو لیٹر بہ جا رہا ہے آوہ گمن پوری طریقے سے بادید ہے اس سے پوری طریقے سے یہ ساپ ہو گیا ہے کہ جس طریقے سے امریت میشن یوجنا کے تحت تھکے داروں نے لاپرباہی بڑھتی اس کام میں وہ اوزاگر ہو رہا دیکھنا یہ ہوگا کہ اس تھکے دار کے خلاب کس طرح کی کاروائی کی جائے گی اور جو امریت میشن یوجنا کی سپنے دکھائے گئے تھے کہ سدھ پیجل جو ہے شہر واشیوں کو پلائی جائے گی وہ کب تک پوری ہو گی لیکن اس حیثیتیاں ساپ طور پر دیکھیں جا سکتی ہے کہ ابھی جگہ جگہ پائپ لائن جو لیکیج ہے اس کی وجہ جو پانی ہے وہ لاکھوں لیٹر بہ رہا ہے کب تک کہ لوگوں کے گھروں تک سدھ پانی پہنچے گا یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں ایک بڑی خامیاں جو ہے نکل کر سامنے آئی ہے جی امیش کتنی دیر ہوگا یہ پانی اسی طرح سے فواری کی طرح بہ رہا ہے یہ صبح ساڑے دس بجے کے آت پاس یہ ٹیسٹنگ کا کام جو ہے وہ سروح کیا گیا تھا وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہے ہیں جو دکان دا رہے ہیں ان کے گھروں دکانوں میں پانی گوٹ رہے ہیں وہ خود اس کو ساپ کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں اب ضرورت یہ ہے کہ اس میں تدکال ایکشن لیا جائے جہاں شٹیم بیٹھائی جائے اور اس پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جانے چاہیے جو کہ 301 کروڑ کی یوجنہ ہے اس کا یہ حصر ہے آنے والے سمیں میں ابھی پورے شہر کا ٹیسٹنگ کیا جانا ہے تو کیا اس ٹیٹی ہوگی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جمہدار ادھیکاری کیا کہہ رہے ہیں اس پر جمہداروں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیسٹنگ کیا جا رہا ہے ٹیسٹنگ کے دوران جہاں جہاں اس طرح کے گھڑ بڑی ہیں اس پر ہم کام کر رہے ہیں تو آخر یہ اس ٹیٹی کیوں نیرمیت ہوئی گھڑ بڑی ایک بڑی لاپرواہی اس کے پیچھے دکھائی دے رہی ہے بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری کے لیے اور بالا گھاٹ میں بلڈوزر چلا جہاں نگر پالکہ نے اتکرمنٹ پر بلڈوزر چلایا ہے دراصل سریکھا سے ہنوان چوک تک بلڈوزر چلایا گیا اٹھارہ مکانوں پر یہ بلڈوزر چلایا گیا پچاس کچھے اور پکے مکانوں کو چنہت کیا گیا تھا اور ان مکانوں کو دھست کیا گیا بلڈوزر چلا کر اور اتکرمنٹ پر بلڈوزر چلایا گیا اور اتکرمنٹ کے خلاف پرشاسن کی کارروائی لگاتار جاری ہے اور اتکرمنٹ کے خلاف اٹھارہ مکانوں پر بلڈوزر ایکشن بھی آ گیا اور شنواز ہمارے سہوگی اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے شنواز یہ جو مکان توڑے جا رہے ہیں دکھنے میں تو یہ بہت پرانے ہیں کیا ابھی یہ کوئی حال میں نوٹس جاری ہوا تھا اتکرمنٹ کے خلاف کارروائی کا آپ کو بتا دوں کی یہ جو ہے تین اووروز بننا ہے ریلے لائن پر سریکھا بیر چوکی اور بھٹی را چوکی تین ایسے ریلے لائن ہیں جہاں تو اووروز بننا ہے جس کے لئے پرثم جو پرثم سپٹ میں سریکھا ریلے کروسنگ پر اووروز بننا ہے تو وہاں پر اووروز بننا تو اس کے لئے اووروز بننا ہے تو اس کی سروے کیا سروے میں پچار سے زیادہ مکان رہا ہے اس کی مکان آئے ہیں جو اس کے تائرے میں آ رہے ہیں تو ابھی نگرپالکہ درہ ان کو نوٹس دیا گیا تھا اور نوٹس ایک تے دسمبر تن کو وہاں پہ اتکرمنٹ مکت کرنا تھا لیکن دیکھا یہ گیا کہ اتکرمنٹ مکت نہیں کیا گیا لوگوں نے مات نہیں مائیں تو کل جو ہے یہ سروات کر دیا انہوں نے نگرپالکہ دوارہ اور اتکرمنٹ ہٹانے کروائی کی جاری ہے سب سے بڑی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ کرنے کی اس لئے جوات پر رہی کہ اس کو جب تک وہ سریکھا ریب لپاوز بن نہیں کیا جائے گا تب تک وہاں سے آبا گرمنٹ ہوتا رہے گا تو کام نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ کام بہت دھیمی جتی سے ہو رہا ہے اس کے قرآن ان کو کرنا پڑا ہے لیکن بار بار سمجھائے دینے کے بعد بھی نوٹس دینے کے بعد بھی اتکرمنٹ کاریوں نے اپنے اتکرمنٹ نہیں ہٹا ہے اس کو لے کے ان انہوں نے بولڈوڈر جلایا ہے اور یہاں پہ نیس کا نبود کرنے کی انہوں نے بیاس کیا ہے حالان کچھ لوگ جیسے بولڈوڈر دیکھ کے خودی سامان نکالتے ہو نظر آئے اور توڑتے ہو نظر آ رہے ہیں لیکن کولمیلہ کے بات ہے کہ یہاں پہ جام کی ستھی بنتی ہے اسے نجات پانا بہت جوڑی ہے کیونکہ لگاتا جام کے کارن نیاں دیکھا جاتا ہے کہ ایڈیٹنٹ بھی ہوتے ہیں الگ الگ چیزیں ہیں تو وہ کام سالوں سے کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے یہ اتکرمنٹ کارنس جس کارنس سے ان کو آج بولڈوڈر چلایا پڑا ہے بہت شکریہ 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 آپ کا آج پورے ماملے پر جانکاری دینے کے لیے اور وہ